یہ باروی صدی کا وہ وقت تھا جب ایک سید صاحب اپنے بیر چرارا تھا کہ وہاں سے ایک سید صاحب کا گزر ہوا جس کے پیچھے کچھ لوگ جا رہے تھے پہلے والے صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ جناب خلق خدا کو کیوں اپنے پیچھے لگائے ہوا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ چند ایک اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں آپ کی اولاد تو مجھ سے بھی زیادہ وہ خلق خدا کو اپنے پیچھے لگائے گی یہ فرمان تھا سن کے مشہور صوفی بزرگ و شائر حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا اور جن سے آپ مخاطب تھے وہ تھے حضرت پیر سید محمد بقا شاہ صحیح بھٹائی صاحب کی یہ بات این چار یا چھے رمضان المبارک گیارہ سو ستر ہجری ثابت ہوئی جب امام العارفین سید السالکین حضرت پیر سید محمد راشد اور روز دھنی کی ولادت بسعادت ہوئی آپ کی کرامات کا آغاز آپ کی پیداش سے ہی شروع ہو گیا جیسا کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی تو آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرتے ہوئے دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا اس لیے آپ کا لقب روز دھنی پڑ گیا آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی تبریغ میں گزار دی آپ کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی آپ کے گیارہ سو خلفہ ایسے بھی تھے جو سب ولایت کے اعلی مقام پر فائز تھے جن میں حضرت خلیفہ محمود نظامانی خلیفہ محمد حسین محسر خلیفہ امید علی خلیفہ لقمان خلیفہ سید خان خلیفہ سید محمد حسن سوی شریف رحمت اللہ علی وغیرہ آپ نے دین کی ترویج و اشارت کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا جن علاقوں میں آپ نے فیض کے دریاب آئے ان میں سن پنجاب بلوچستان افغانستان اور راجستان وغیرہ ہیں آپ نے ساری زندگی سنت نبوی میں گزاری حتیٰ کہ آپ کا وصال پرانوار بھی 63 برس کی عمر میں یکم شعبان 1234 ہجری میں ہوا آپ کے بعد جو بھی آپ کے گدی پر جلوہ فروز ہوا اس کو پگارہ کا لقب دیا گیا اس خانگاہ کے پگارہ اول آپ کے فرزند حضرت پیر سید سبتاللہ شاہ صاحب قدسر اول تجر دھنی تھے آپ کی منخوضات شریف خزانہ المعرفت تصوف کا ایک بڑا گرام آیا خزینہ ہے آپ کے بعد حضرت پیر سید علی گرشاہ قدسر اول بنگل دھنی پاگارہ دوئیم سجادہ نشین ہوئے آپ کا کلام اسگر اہل دل کے لیے ایک انمول خزانہ ہے آپ نے اپنا تخلص اسگر رکھا آپ کو اس وقت کے حاکموں نے زہر دلا کر شہید کر دیا آپ کے بعد آپ کے اکلوت فرزند حضرت پیر سید حضب اللہ شاہ قدسر مسندھنی پاگارہ سوئیم سجادہ نشین ہوئے آپ کا فارسی کلام دیوان مسکین جو فارسی شاعری میں دیوان حافظ کی یاد دلاتا ہے آپ نے اپنا تخلص مسکین رکھا آپ کو بھی انگریز حکومت نے دوخے سے زہر دلا کر شہید کر دیا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند حضرت پیر سید علی گور شاہ قدسر ثانی معفی دھنی پاگارہ چارن سجادہ نشین ہوئے آپ کے وسال کے بعد آپ کے بھائی حضرت پیر سید شاہ مدان شاہ قدسر اول کوٹ دھنی پاگارہ پنجم سجادہ نشین ہوئے آپ نے اس وقت میں علم کی جو دریاہ پائے ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی آپ کا تفصیر قوصر ایک نیایت نایاب تفصیر ہے جو پیر صاحب پگارہ کے حکم پر مفتی عبد الرحیم سکنری صاحب شاہ پر چاکر والے نے محنت کر کے نئے دو خوبصورت جلدوں میں شایع کروایا آپ کے متعلق بھی جماعت میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت پیس سید سبتاللہ شاہ شہید قدس سرسانی المعروف سورہ بادشاہ پگدھنی پاگارہ ششم سجادہ نشین ہوئے آپ امام انقلاب بھی ہیں آپ نے برٹش حکومت کے ساتھ مسلح جدوجہد کی آپ کو انگریز سرکار نے بیس مارچ انیس سو ترہ تالیس کو ہیدر آباد جیل میں فانسی دے کر شہید کر دیا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند حضرت پیس سائن شاہ مردان شاہ ثانی المعروف سکندر علی شاہ چھت دھنی پاگارہ ہفتن سجادہ نشین ہوئے آپ کی ولادت بساد بائیس نومبر انیس سو اٹھائیس کو ہی آپ کی عمر بھی دھائی برس کی تھی تو آپ کے والد سورہ بادشاہ کو انگریز سرکار جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے بنگال لے گئی آپ بچپن میں شفقت پدری سے محروم رہے آپ بچپن ہی سے خدادات صلاحیتوں کے مالک تھے جس کا ذکر آپ نے ایک انٹرویو میں بھی اس طرح کیا کہ میں پیداشی پیر ہوں کوئی سندی آفتہ پیر نہیں ہوں جب آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا اس وقت آپ کراچی میں نظر بنتے ظلم کی انتہا تو دیکھو کہ آپ کو آپ کے والد کی شہادت کی خبر بھی نہیں دی گئی جس کا ذکر آپ نے صحافی حضرات سے کچھ اس طرح فرمایا کہ آپ کو شہید سوری بہشاہ کی شہادت کا کب وہ کس طرح معلوم با اس نے کہا ہمیں تو یہ ایک ردی کی ایک اخبار جوتی جس میں کوئی کھانا منگوایا تھا اس میں لکھا ہوا تھا اس میں وہ جب وہ لکھا پڑا تو اس کی شہادت کے اتنی بڑی خبر اتنا بڑا سوری بہشاہ اتنی بڑی چدوجد اتنی بڑی شخصیت ان کے بیٹوں کو باقبر نہیں رکھا گیا کہ اس واقعے کے اطلاع ہمیں اس وقت ملی جب ہم کراچی میں نظر بنتے تو ہمارے پاس بازار سے کچھ سودا ایک اخبار میں بن کر آیا تھا جس میں پیر سید سبتاللہ شاہ راشدی قدسرہ کی شہادت کے بارے میں خبر چھپی ہوئی تھی اس کے بیعد آپ کو علیگر کالیج میں تین چار برس رکھا گیا اس کے بیعد آپ کو برطانیہ بھی دیا گیا جس کا مفصل تذکرہ آپ مختلف اخبارات اور انٹریو میں کرتے رہے ہیں جماعت سے ان کو دور رکھنے کے لیے ان کو پڑھنے کے بہانے لندن لے کے جایا گیا ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی پیر نادر علی شاہ کو یہ تھا آپ کا بچپن جو کافی تکلیفوں اور سعبتوں میں گزارا آخر کار کوٹ سدانہ درگا چنہ شریف کے بزرگ سید محمد افضل شاہ گیلانی نے اس گدی کی بہالی کے لیے عملی کوشش کی اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے بھی اس گدی کی بہالی کے لیے کوششیں کی تھی جن کا تذکرہ آپ نے مختلف اخبارات میں بھی کرتے رہے ہیں بل آخر چار فروری انیس سو باون میں آپ پیر پگارہ ہفتم بنے اور اس خانگاہ کے سجادہ نشی ہوئے جب آپ پگاروں بنے تو جماعت کے کیا حالات تھے اس پر غور کریں تو جو لوگ طریقت کی طالب علم ہوں گے وہ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مرشد اور مرید کا تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے مرشد حقیقی محبوب ہوتا ہے مرشد حقیقی رہنما ہوتا ہے مرشد حقیقی معشوق ہوتا ہے مرید وہ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو مرید وہ جس کا سب کچھ اپنے مرشد کا فرمان ہوتا ہے مرید وہ جب مرشد حکم کرے تو اس پر بغیر غور و فکر کے عمل کرے لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس خانگاہ کا مرید ہے اس کا لقب بھی فقیر ہے فقیر کی تو کافی مینہ اور مفہوم ہے لیکن ہمارے بزرگ مرشد پیر سائن روز دھنی قدسر نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ فقیر میں چار حروف ہیں فے سے مراد ہے فاقہ نکالنا کاف سے مراد قیام شب یہ سے مراد یقین اور رے سے مراد رحمت خداون کریم کی رحمت سے امید رکھنا جب آپ وطن وافس پہنچے تو آپ کو ایسی جماعت کی پیشوائی کرنی تھی جو عصیر تھی ایسی جماعت جن کا محبوب ان سے جبرن چین لیا گیا تھا محبوب کے فرا کا غم وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ واقعہ پیش آیا ہو جب آپ سجادہ لشین ہوتے ہیں تو آپ اس جماعت کے ایک امام بھی بن جاتے ہیں جسے ہم پازاروں کہتے ہیں دستار والے یہ سجادہ لشین آپ پازاروں بھی ہیں اس کے بعد آپ کی جو شفقت ہے آپ کی جو در گزری ہے یعنی میں آبائلی سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ سے جانا لشین ہوا ہے تو پیش صاحب سے پوچھا جائے گے جو آپ سے جنہوں نے آپ سے ایک اتنی زیادتیاں کی تو آپ نے بولا کہ میں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ میرے انتقام کے قابل نہیں ہیں یہ بزر لوگ میرے انتقام کے قابل نہیں ہیں جب پیش صاحب پدارک کی دستار بندی کا پہلا بل دیا گیا تو مسجد کے اندر جو بھی جماعت موجود تھی ان کی آواز صرف سسکیوں میں تھی یہ کیا تھا انسان کے آنسو خوشی میں بھی نکلتے ہیں اور غم میں بھی لیکن یہاں تو ایک عجب قسم کا ماجرہ تھا خوشی بھی تھی محبوب کے ملنے کی اور غم بھی تھا محبوب کے بچھڑنے کا جب خوشی اور غم یکجہ ہو گئے تو آنسو بھی نہ نکلے صرف سسکیوں ہی سسکیوں فقیروں کا حال بیان کر رہی انہیں پڑھو جو کو آئے سو نو دور شروع تینڈو نئی تیمیر تھی دی جماعت چی انہیں خیال کھاں جنہیں چوتھی فیوروڑی انہیں سو بھاونجا پیر گوٹھ میں کھاتھی بہال پہ تھی جب آپ کی دستار بندی ہو گئی تو آپ کو ایک ایسی جماعت کو منظم کرنا تھا جن کے ساتھ اتنی زیادتیاں اور ظلم کیے گئے جس کے لیے ظلم کا لفظ بھی ادنا سا محسوس ہوتا ہے جب ایک ٹالیس میں ایسی سورے بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کی کوئی خبر نہ ملی تو جماعت پر ایک قیامت کا سما تھا لیکن بڑی قیامت تو ان پر گزری تھی بتالیس کے دوران جب حروں کی نسل کشی کی گئی جو بچہ بیمار ہوتا تو اس کو دوائی ایسی پلائی جاتی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی ماں کی آغوش میں دم توڑ دیتا سلام اس ماں پر جو اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتی کیونکہ مرد حضرات تو تھے ہی نہیں یا تو بوڑے تھے یا پھر عورتیں لیکن ان کے لبوں پر یہ دوا ہوتی تھی کہ پیسائیں کی خیر جماعت کی خیر وہ اس لیے کہ اس جماعت کو علم تھا کہ ہمیں بھی آج اس انصار صحابیہ کی سنت کو زندہ کرنا تھا جن کے بھائی بیٹے سب احد میں شہید ہو گئے جب انگریزوں نے سوریہ بادشاہ کو شہید کر دیا تو اس سے جماعت کی کمری ٹوٹ گئی ان کے جینے کا مقصد چھن لیا گیا اپنی اہل و عیال کی قربانی تو انہوں نے دی ہی اس ذات پر تھی جب ان کو ہی ظالموں نے چھین لیا تو یہ ایک ایسی قیامت بن کر خروں پر گزری جس کے آسا آج بھی ان فقیروں کے چہروں پر دیکھے جا سکتے ہیں جو سوریہ بادشاہ قدس رکو چہرہ انوار کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے جب وہ اپنی یادیں بیان کرتے ہیں تو کئی سال گزرنے کے باوجود ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھیں داستان بیان کرنا شروع کر دیتی پیر صاحب شاہ مردان شاہ اے تو آپ کا بنگلہ شریف تو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا تھا آپ ایک خیمے میں تشریف فرما ہوئے سب سے پہلے آپ نے ہروں کو کنسٹریشن کیمپس میں سے آزادی دلائی حقیقت یہ ہے تو پیر صاحب شاہ مردان شاہ رحمد اللہ علیہ اسا جماعیت ملک پاکستان جلا ایک چھٹ ہویا اے ہمیشہ تاکہ آمد وہ پیر صاحب شاہ جو جے دعا ہوں وہ چھٹ تھی رہا دوں اے اسا دا گدائن آئے رہا دوں پیر صاحب شاہ مردان شاہ پیر صاحب شاہ جو اے دعا ہوں جے کہ ایسی گریب مانوں بسکین مانوں ہر ہاری ریٹارن جا اولاد جے کہ لوڈن میں بند قید ہویا جیلن میں ہویا ڈکھویل انسان ہویا کو بھی مانوں پیر صاحب جی جماعیت ہرکھے تازو انگریز کا ڈکتل ہویا پاکستان آزاد تھے پسا جاں مائٹ گیالیوں کا دانتہ ساتھ انہیں ٹم لوڈن میں قید ہویا سی پجر پیر صاحب شاہ سردار جی باون جا میں تاج پوشی تھی پیر صاحب شاہ سردار خیرن سا موٹن بے آئے گادی بال تھی درگا شریف کھولے پہ تا اسان کے اوے نیم اوے شہیوں یادن وڈا ہویا تا اوے اسان جیلا این ہویا تا کہ گر جی کے ہزار ہزاروں عیدوں گر جی اچند تھیوں تا اوے نیم اسان جیلا پیر صاحب جیلا تاج پوشی جا ہویا پیر صاحب جیلا تاج پوشی کھا بعد بھی یاد رہے کہ پاکستان انیس سو سنتاریس میں آزاد ہوا لیکن ہر یقم اپریل انیس سو باون میں آزاد ہوئے ایک فقی نے بتایا کہ جب ہمیں ان کیمپس سے نکلنے کا حکم ملا تو ہم نے کہا ہم کہاں جائیں گے تو جواب ملا جہاں بھی جانا ہے جاؤ لیکن ابھی یہاں سے نکلو تو ہم اس رات نکل کر صبح پھر اسی جگہ پر اپنا مستقل بصرہ کر دیا اس لیے کے باہر تو کچھ بچائی نہ تھا خان کا آل یا عراش دیا کہ حالات کچھ یوں تھے وہاں کی لائبریری کو بڑی بے دردی سے تباہ کر دیا گیا تھا اس میں بیش قیمت کلمی نسکے بھی تھے آپ نے آز سر نو لائبریری کے ایک بڑی عمارت بنوائی جو آج ہر خاص و عام کے لیے توجہ کا مرکز ہے آپ نے مدرسہ جامعہ تو راشدیہ کی امارت کی بھی تجدید کروائی یعنی ایک ایسی جماعت کو آپ نے اٹھایا جو اس وقت کہیں سے جماعت تو نظر نہیں آ رہی تھی ہاں ایک دکھیاروں، اسیروں، یقیموں اور اپنوں سے بچھنوں کا ایسا گروہ تھا جس کو آپ نے ملا کر ایک ایسی منظم جماعت بنایا جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی پیرسی بہشاہ ملن جلائے چاہے ودو مانو اچھے چاہے غریب مانو اچھے انہ کے پجے ٹیم ٹیبل دے پان ہر وقت ملدا ہویا تمام ان جو ترکے کار جو کو تمام وہ دنیا سری کے خبر آ جو تمام سٹھو رہے ہو پان تمام انصاف واری گال تمام گھنی ہوندی ہوئی چاہے غریب ہوجے امیر ہوجے انہ کے برابری سانپان بسندہ ہویا انہ جا انہ دے خاص نظر لیندہ ہویا ایک قانون جو احترام تمام گھنوں کندہ آئے پہ جی جماعت کے انہیں جلا چوندہ بابا کانون جو احترام کھے ہو ایک دفو پان کراچی روانہ تھا بے درگا شریف کا وہ ریڈیو جو کو گادی میں لگا لو انہیں جو لیسن کون ہو وہ مکہ پان فرمائے ہو تو بابا ہی لیسن ریڈیو جو کونہ یہ تیار کرائے کرائے وہ یا اگری وڈی کیالا گاڑی میں گاڑی مجھ ریڈیو جو کو لگا لو تو انہیں جو لیسن بے تمام ضروری ہے تمہیں کانون جو احترام کرنا نہیں پہ جار سے یہ گاڑیو کو بے کو بے سوالی پیر صاحب اٹھ ان دو ہوئے سوال کھنی تو وہ خالی نہ بھی دو ہے آپ کی جماعت کے جو بھی لوگ رو پوشتے ان سب کو پیش کیا اور سب باعزت ریا ہوئے کیونکہ انہوں نے تو جنگ کا اعلان انگریز سی کیا تھا اور ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزادی مانگی تھی پیسا پگرہ پیس شاہ مردان شاہ ان کا عالی ظرف یہ کہ آپ نے ان سب باتوں کو بھلا کر سب کو عام معافی دے دی اور ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں آپ کے حروم کو ہر قسم کی عذیتیں دی یہ مثال بالکل ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ملتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی پیسا پگرہ پیس شاہ مردان شاہ کی حبل وطنی کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی جب بھارت نے ہمارے پیارے ملک پاکستان پر حملہ کیا تو آپ اپنے ہروں کو پاکستان کی سردوں کے حفاظت کے لیے بھیجا یہاں تک کہ سن انیس سو پینسٹھ میں آپ خود عمر کو تشریف فرما ہوئے اور وہاں آپ نے ایک تاریخی ساز خطبہ دیا جو کچھ اس طرح سے تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام علیکم میرے پیارے ہر مجاہدو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا موقع فرام کیا ہے ایسے مواقع روز روز نہیں ملتے آج کافروں نے اپنے جدید اسلے اور فوجی طاقت کے زور پر ہمارے ملک پاکستان پر حملہ کیا ہے کہ ہمارے ملک اور ہم سب کو تباہ و برباد کر دے اس لیے آپ آگے بڑھو ملک اسلام اور وقوم کی عزت و ناموس کے لیے مردانہ وار مقابلہ کرو دیکھنا آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹنے پائیں دشمن پر بھرپور حملہ کرو اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک آپ کو فتح حاصل نہ ہو جائے بوڑوں عورتوں مظلوموں اور بچوں پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھانا میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ آپ کا معافظ ہے اللہ حوامی آپ کے اس ولولا انگیز خطاب پر ہرجماد کے سفید ریش بوڑے بھی اپنی داڑیوں پر خضاب لگا کر مجاہدین کے صفوں میں شامل ہوئے اور ملک و ملت کے ناموس کے لیے جان نساری کا بے مثال مظاہرہ پیش کیا سن انیس سو اکتر میں بھی آپ کے حرون سرحدوں پر اپنے فرائے سر انجام دیئے جماعت ہے جو انہوں نے مضبوط کی ہے اور شاہ مردان شاہ نے آپ کے سامنے اتنے لوگوں نے کہا اور آپ کو بھی تاریخ بتائے کہ شاہ مردان شاہ نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ایک عسکری جنگ شاہ مردان شاہ نے اپنے ہور فورس کے ساتھ لڑی اور بارڈر پہ ہندوستان کے علاقوں کو قبضہ کیا شاہ مردان شاہ کی یہ تعلیمات آپ کو ملی ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ چیزوں کا تجزیہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کے دل اور پاکستان کی محبت میں دھڑکتے ہیں شاہ مردان شاہ کی یہی ہدایت تھی کہ آپ پاکستان پہ کٹ مردیں لیکن پیچھے ناٹیں اور آگے پڑھیں اور پاکستان کی حفاظت کریں عیسیٰ پگارہ سے ایک انٹریو میں سوال کیا گیا کہ آپ کے حرونیں جو جنگ لڑی کیا اس عمل پر آپ کو کوئی اعزاز دیا گیا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی نام یا اعزاز دیا جاتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہب وطن ایسی ہوتی ہے بھٹو کے دور حکومت میں انیس سو ستہ تر کی تحریک گزام مصطفیٰ میں قومی تار کے قائدین نے نیلا گمبز لاور مجھد سے گرفتاری دینی تھی وہاں قبلہ پیس صاحبی موجود تھے آپ سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کب دیں گے پیس صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پگاروں گرفتاری دیا نہیں کرتے بلکہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور تاریخ بتاتی ہے تو انقلاب آ جاتا ہے انیس سو ستہ تر میں قومی تار کی تمام قیادت گرفتار ہو گئی تو پیس صاحب پگاروں نے اسلام آباد لانگ مارچ کی گال دے دی پیس صاحب اس دن پیسی ہوتل میں تھے لہٰذا آپ کو وزیراعظم ظلفکارلی بھٹو کے حکم پر نظر بند کر دیا گیا پھر وزیراعظم بھٹو ملاقات کی خاتر ہوتل آیا کچھ دیر بعد وزیراعظم ظلفکارلی بھٹو پیر پگاروں کی کمرے سے باہر آئے تو پریس کے پوچھنے پر یہ کہہ کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت پیر پگاروں سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں لہٰذا آج سیاسی بات نہیں ذاتی باتیں ہوتی رہی ہیں جو ہی پیر صاحب کی نظر بندی ختم ہوئی اخبار نویسوں کا جرمت تھا اور بھٹو کی بتائے ہوئے تعلق پر تفسرہ مانگ رہے تھے ان کے جواب میں پیر صاحب پگاروں نے نیائے تھی خاندان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا مگر ہاں ایک رشتہ یاد ہے جو بڑا تاریخی اہمیت کا حامل ہے جب میرے والد کا سر کٹا تھا تو بھٹو کے باپ کو سر لگا تھا یعنی سر کا خطاب بلا تھا انگریز سرکار سے بھٹو کی زیادتیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں جھوٹے لندن پلان کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا آپ کے چھیک بے قصور ہروں کو بڑی بے دردیس سے قتل کر دیا پاکستان کے حکمرانوں نے یہ سلح دیا ملک کی حفاظت کرنے والوں کو لیکن پیر پگارو شاہ مردان شاہ کی تحمل و بردباری کی مثال اس ملک کے اندر کہیں نہیں ملے گی بھٹو نے جو کیا وہ آپ نے ملحظہ کیا مگر جب بھٹو دور میں سیلاب آیا تو آپ نے پھر دریا کے بندوں کی حفاظت کیلئے اپنے ہروں کو بھیجا حضرت عیسیٰ پگارہ صوبہ سندھ اور وفاق پاکستان کے درمیان ایک لا زوال اور مضبوط کل کی حیثیت رکھتے تھے جو مفلوج عوام تھی ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے پیسن شاہ مردان شاہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے وہ ایک روحانی سلسلے کے سربراہ کی حیثیت سے ہروں میں بہت زیادہ مشہور ہونے کی بنا پر اس خطے میں جانے اور پہچانے جاتے تھے اور اس کے علاوہ وہ سیاسی حیثیت سے بہت بڑا قد کاٹ رکھتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا ہر وہ سربراہ جو اس ملک پہ جس دور میں بھی آیا اس نے پیر صاحب کی مشاورت سے اس مملک کی سربراہی جو ہے وہ سنبھالی اس کے بعد وہ ایک عسکری طاقت بھی رکھتے تھے جب بھی پاکستان پہ برا وقت آیا پیسن شاہ مدان شاہ نے اپنے ہمدردوں اپنے فالورز کو ساتھ لے کر اس کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر آ کر جو ہے وہ کردار ادا کیا اور پورے پاکستان میں اتنا جرتمند وفاق پاکستان کا محافظ کوئی دوسرا قائد نہیں بلا شبہ پاکستان عوام کی خصوص اور امت مسلمان کی عموماً بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی دور اندیش مستقبل شناس بے غرض اور مخلص قیادت کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل نہ کر سکی قوموں میں ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے ایسی باکمال لوگ جو شدید حرص و حوص کی آندھیوں اور خودگرزی اور اسبیت کے سیلابوں میں ثابت قدم رہے جب وطن کی جاگرافیہی کو خطرہ ہوا تو اپنے حرب جائدین کو ہمرا سردوں پر سرفروشی کی داستہ نے اپنے بیٹوں کے خون سے لکھی جب نظریاتی سردیں مصمار ہونے لگیں تو مسلم لیگ کی بکری ہوئی فوج کو اپنے حسن و مدبر اور مشاق طرز سیاست سے بازی کو پلٹ کر رکھ دی سب سے بڑی اور بے مثال خوبی خودگرز اور اقتدار پرست معالمی کسی بھی منصب تنبی سے بے نیازی شاید صدیوں میں ایسا کردار دریافت نہ ہو سکے اتنی بڑی افرادی قوت جو آپ کے ادنا سے اشارے پر جان لڑا دے سب کچھ لٹا دے اس کی فلاہ کے لیے حضرت پی صاحب پگھارہ اپنی زندگی وقف کر دی جس کے نتیجے میں ہر جماعت استحقام پاکستان کا ایک اہم اور مضبوط ستون ثابت ہوتی پی صاحب پگھارہ اشپی شاہ مردان شاہ ثانی نے حکمتوں سے اختلاف اور ذاتی نقصانات کو اٹھانے کے باوجود ہر مجاہدوں کی طاقت کو اپنے مفاد کے لیے کبھی سڑکوں پر نہ لائے نہ ہی کسی اور طریقے سے غلط استعمال کیا مجاہدوں کی طریقوں سے غلطesy پنجیاد جنگ کام پوٹاں کے حر جی کے آئے آرمی میں یونٹس ان کے انہیں جنکل کرے وہ کشمیر میں آرمی حرج یونٹو اٹھائی ہوں آسان جو الحمدللہ جماعت جو یونٹو ہی ہر فائیو کور کراچی جو انڈر میں کم کر دیوانے ڈھائی دہائی دہائی انہیں میجورٹی اس آنجی ہورن جیا آئی جی کے ڈی ایکٹیویٹڈ مجائل ہندان وہ پنجان کو کم کار چھدے پنجو نوکریوں چھدے ونی آرمی جو انہیں ڈی ایکٹیویٹڈ مجائل جے انہیں ٹائم پیرڈ میں ٹریننگ بٹنا ہندو ہنکاں مدی پاکستان سا سچائی کےڑی ہوندی ہنکاں ودی پاکستان سا محبت کرنوارو کہڑو ہندو کہ مولانا شاہمد نورانی رحمت اللہ علیہ صاحب ہمیشہ ابھی جو گیاروی شریف کا مہینہ حضرت گو سپاہ کا چل رہا ہے تو اس گیاروی شریف منانی کے لیے وہ ہمیشہ بغداد شریف جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو پیر صاحب کو ہمیشہ جب جاتے تھے تو پیر صاحب کو یہ گزارش کرتے تھے کہ سائیں آپ بھی بغداد شریف چلے ایک دفعہ تین دفعہ میں نے اصل میں مولانا نورانی صاحب کو عرض کی تھی کہ سائیں بغداد شریف جا رہے ہیں دعا کیجئے گا تو مجھے کہا کہ بابا آؤ بیٹھو اور جس دروازے پہ تم بیٹھے ہو نا آپ کو کسی اور سے دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب نورانی صاحب بیٹھے اور نورانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ سا چھوٹا سا کہ میں حضرت پیر صاحب کو ہمیشہ یہ گزارش کرتا تھا کہ سائیں بغداد شریف چلے تو پیر صاحب مجھے ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ نورانی بھائی وہاں ملیں گے ضرور چلیں گے تو آخری دفعہ جب نورانی صاحب نے کہا تھا کہ صحیح اب میں سارا بندوست وہاں کرتا ہوں پہلی آپ مہربانی کر کے مہربانی فرمائے آپ وہاں چلیں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ نورانی بھائی وہاں ملیں گے پہلے فرماتے تھے کہ چلیں گے ابھی فرمایا کہ ملیں گے جب زہر نماز کا ٹائم تھا مولانا نورانی صاحب حضرت گوز پاک کی مزار شریفیں کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جانماز اپنے کندے پہ تھا اور جیسے نورانی صاحب نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو سامنے دیکھئے کہ حضرت پیر صاحب مردار چاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں نورانی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب یہاں پہ بغداد شریف میں آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں اور ٹھیک ہے پیر صاحب دعا فرمالے تو میں پیر صاحب سے مل لیتا ہوں جب نورانی صاحب نے دعا ختم کی اور ہاتھ جیسے واپس کیے ہیں اتنے میں دیکھیں کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں پیر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں باہر نکلائے دوست ہے بابو سے پوچھائے کہ بھئی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا پھر اس طرح بھی موبائل فون کا آئے آئے صاحب کوئی دور نہیں تھا باہر پی سیو پہ جانا ہوتا تھا تو جیسے وہاں پھر باہر آیا تو پی سیو سے وہاں سے فون کیا ڈائریک کنگری آہو اس پہ کنگری آہو اس پہ وہاں سے تلم فرمایا کہ پیر صاحب سے بات ہو سکتی تو آپریٹر نے جواب دیا کہ پیر صاحب تو آرام فرما رہے ہیں اتنے میں پھر جب نورانی صاحب نے دیکھا کہ پیر صاحب یہاں پہ پیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے ابھی آرام فرما رہے ہیں کھانا کہا گے یہ بات دور حاضر میں کسی موجسے سے کم نہیں پیران پاگاروں کی داستان یہودیت ایک صدی سے زیادہ آف سے پر مہت ہے حضرت پیر صاحب کا منفرد انداز تقلم سیاست کی مشکل گھتیوں کو سلجانے کے علاوہ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی نشاندہی بھی کرتا ہے آپ کی سیاست میں پیشنگوئیاں ہر خاص و عام کے لیے ہر دور میں توجہ کا مرکز رہی ہیں پیر صاحب فرماتے تھے یہ باتیں روحانی تجلیار کا حصہ نہیں بلکہ انسانی احساسات کی بنیاد سے کرتے ہیں بقول پیر صاحب کہ یہ کامل سینس کی بات کرتا ہوں پیر صاحب پاگاروں کی چار اشنوں پر محیط سیاست کے متعلق بیانات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ آپ کی گفتگو علامتی زو مینہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر ترین جملوں کے اندر پوری تاریخ بیان ہوتی ہے اس مخصوص انداز کی کئی دیگر سیاسی رہنماؤں نے پیروی کرنے کی کوشش کی مگر تخلیل کے انتہا اور بات کی وسط میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے پاکستانی قوم پیر صاحب شاہ مدان شاہ کو محسن ملت کے نام سے بھی یاد کرتی تھی پیر صاحب شاہ مدان شاہ آج ہم میں نہیں ہیں مگر ان کی یادوں کو بھولنا پاکستانی قومی نے بری سگیر کی عمام کی بس بھی بھی نہیں ان کے مریدیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں بھی مرید رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی جماعت کو پرامن رہنے اور ملک کی حفاظت کرنے اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے ہدایت کرتے تھے پیر صاحب شاہ مدان شاہ اپنی شخصیت میں خود ایک گلدستہ تھے وہ بادشاہگر تھے جن کی یادیں تا قیامت یاد رہیں موسیقی 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 موسیقی